اسلام علیکم ٹریول وی دادل پہ جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ شامل ہیں یہ وہ ہیں جو سیروسیاد کو پسند کرتے ہیں تو اس لیے میں اپنے وہ ذاتی تجربات اور دنیا میں پھیلے ہوئی خبریں لازمی شیئر یہاں پہ کرتا ہوں جن سے کسی کا کوئی بہت بڑا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے آج یہ خبر آئی ہے آزربائی جان کا ایک سیاہ پرتگال میں گیا اور وہاں بھی اس نے ایک دھکان سے جوس مانگا جس کے اوپر سیکیورٹی فورسز والے آئے اور اسے دہشتگرد سمجھ کے انہوں نے زمین پہ لٹا لیا اور پورا ایسا سین تھا جیسے کوئی بہت بڑا یہاں پہ ٹیریسٹ انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی ہو تو معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آزربائی جان کا جو سیاہ پرتگال گیا اور وہاں پہ اس نے جوس کی دکان دیکھی اور اسے پسند آیا انار کا جوس تو اس نے ایک اپلیکیشن کی مدد لی ٹرانسلیٹر کے طور پہ اور اسے کہا کہ مجھے پومی گرینٹ جوس چاہیے اور وہ کیا تھا انار کا جوس اب اس اپلیکیشن میں کوئی مسئلہ تھا یا اس کے بھولنے میں کوئی مسئلہ آیا اپلیکیشن نے آگے ٹرانسلیٹ کر دیا اہینڈ گرنیٹ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ دکان والا حیران ہوا اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تو اس نے کہا ہاں کیونکہ وہ اپنے تائیے سمجھ رہا تھا کہ میں نے تو انار کا جوس مانگا ہے پومی گرنیٹ اور وہاں پہ اہینڈ گرنیٹ لکھا جا رہا ہے تو اس نے فوری طور پہ سیکیورٹی فورسز کو کال کی وہ آئیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہ وہ والی ویڈیو ہے جس کے اندر اس کو پکڑا جا رہا ہے پولیس آئی اور پولیس نے اسے پہلے نیچے لٹایا اور اس کے بعد اس نے اس کو ہتھ کڑی لگائی اور ایسے پکڑ رہے تھے جیسے کوئی دہشتگرد ہوں تو جنابی علی یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ باہر ملک جائیں تو ان اپلیکیشنز پہ ہمیشہ ایسا بھروسہ بھی مت کریں کہ کہیں یہ بھاری نہ پڑ جائے جس طرح اس بندے نے اپلیکیشن پہ بھروسہ کیا اور اس کو وہاں سیکیورٹی والوں نے پکڑ لیا اس کے بعد جب تحقیق کی تو اس نے کہا کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے تو پتہ چلا کہ میں انار کا جوس پینے آیا تھا میں نے ٹرانسلیٹ کیا یہ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے کیونکہ جو ٹرانسلیشن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پرتگالی زبان میں اب آزربائی جانی کو پرتگالی تو آتی نہیں تھی اس لیے پرتگالی میں اسے نہیں پتا تھا کہ وہ پومی گرنیٹ لکھا تھا یہ ہینڈ گرنیٹ لکھا تھا تو اس لیے یہ بندہ پکڑا گیا پھنس گیا بعد میں پولیس نے جب اتمنان کر لیا کہ یہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا اس ویڈیو کو ان سیاہ دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا جو بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان اپلیکیشن سے وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ کہیں پھنس بھی جاتا ہے ایسا ہی کوئی ایکسپیرنس آپ کا ہو کہیں پہ اس ٹرانسلیٹر اپلیکیشن کی وجہ سے آپ کو کہیں کوئی حضیمت اٹھانا پڑی ہو کوئی فنی سین کریئٹ ہوا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی سٹوری ضرور شیئر کیجئے گا